السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتكم وأنتم تعلمون وعن ابي حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافقی ثلاث اذا حدث کذبا و اذا وعدا اخلفا و اذا اتمنا خانا او کما قال علیہ السلام والسلام رب اشرح لی صدری یسر لی امری و احل الوقتا من لسانی یفقہ قولی سبحانکہ لا علم لنا اللہ ما علمتنا انکا انتلالی منحقی ماتر مدرات ساری تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے زبا اور سزاوان ہیں جو پوری کائنات کا خالق ہے مالک ہے آقا اور پروردگار ہے یہ پوری کائنات اسی کی ہے اور اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے درودہ سلام ہو آقا نامدہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی جد و جہد اور جن کی کوششوں سے سارے انسانوں تک اللہ کا یہ بیغام پہنچا اور پھر ایک انسان اس بات کے قابل ہوا کہ وہ امانتداری کے ساتھ دنیا کے اندر اپنی زندگی بسر کر سکے حضرات قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے حضرات کے سامنے پڑی گئی اور ایک حدیث محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے رات کے سامنے سنائی گئی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان لانے والوں لا تخون اللہ و الرسول اللہ اور اس کے رسول کی خیانت نہ کر و تخون اماناتکم اور پھر آپس میں ایک دوسرے کی امانتوں کے اندر بھی خیانت جانتے پوچھتے نہ کرو وانتم تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو حریرہ ربی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نشانیاں تین ہیں آیت المنافقی ثلاث اذا حدثا قضیبہ جب وہ بات کرتا ہے تو وہ جھوڑ بولتا ہے وَإِذَا وَعْدَا اَخْلَفَا جب وہ آدھا کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے وَإِذَا اَتُمِنَا خَانَا اور جب اس کے پاس امانتیں رکھی جاتی ہیں تو خیانت کرتا ہے حضرات اس آیت اور پھر اس حدیث کی روشنی کے اندر جو بات ہمارے سامنے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت کے اندر ایک پیغام دیا گیا ہے اور وہ پیغام یہ ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اللہ کو اپنا خدا حاقی پروردگار سب کچھ جب اس کو تسلیم کرتے ہیں تو دنیا کے اندر جینے کا واحد صلیقہ یہی ہے کہ اس کے ساتھ غداری نہیں کی جائے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی جائے اور ایک پیغام اس آیت کے اندر یہ بھی ملتا ہے کہ جب انسان اس دنیا کے اندر مل جو کر کے بس رہے ہیں تو امانت کا یہ تصور یہ بھی بتایا گیا کہ آپس کی امانتوں کے اندر بھی خیانت نہیں بولی جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو بات بتائی کہ مومن کی نشانیاں تین بتائی اس میں ایک بات یہ بتائی کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے قرآن مجید کا جب ہم متعلق کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان دونوں کرداروں کو ان دونوں کیرکٹر کو قرآن مجید میں بہت واضح انداز میں اور ایک بہترین انداز میں بیان کرمایا ہے خیانت یہ اصل میں امانت کی زد ہے امانت داری کی حقیقت کو ہمیں قرآن سنت کی روشنی میں بہتر انداز میں سمجھنے کی ضرورت ہے جب آدمی امانت داری کی صحیح سنت کے حال کو صحیح قیفیت کو اس کی صحیح جامعیت کو سمجھ لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی امانت کے راستے پر چل سکتی ہے اور امانت کے راستے پر ہوا آگے چل سکتا ہے امانت داری کا ہمارے سامنے جو تصور قرآن نے بتایا وہ یہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اتا کیا ہے وہ سارے جزیں امانت ہیں زندگی امانت ہے دولہ کا امانت ہے اور اس کو جو احتدار ملتا ہے وہ امانت ہے اس کو جو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں وہ امانت ہے اس کے اوپر جو حقوق آئیت کے گاتے ہیں وہ امانت ہے قرآن کے اس آیت کی رشنی میں جو پیغام ہمارے سامنے آدھا ہے کہ وہ یہ ہے کہ زندگی کے تمام امور کے اندر اللہ تعالیٰ امانت داری چاہتا ہے اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو امین بنا کر کے لئے کسٹوڈین بنا کر کے لئے عبادت کا سب سے آلہ تصور یہی ہے کہ انسان اس زمین پر امین بنا کرتی زندگی امانت داری کا آلہ تصور یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو دارا ہے اس میں میرا کچھ بھی نہیں یہ چاہے قوت ہو چاہے دولت ہو چاہے عیش و حرام ہو سب کچھ اللہ تعالیٰ کو دارا ہے اس زمین پر میں اس کا خدا اس کا بندہ بن کر لیا مجھے امانت داری کے ساتھ زندگی وزب کر لی اور یہ امانت داری اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بیش کی پہاڑوں پر بیش کی زمینوں پر بیش کی لیکن اس بھاری ذمہ داری کو اس نے اٹھانے سے اتھار کر دیا و حملہ لینسان انسان نے اس کو اٹھا دیا کیونکہ اللہ اس دروس کا اہل مجھے تھا اس کو اٹھا دیا اس ذمہ داری کی ادائی کی قوت بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بکھی امانت داری کی ادائی کی قوت اور اس کا جو ذریعہ انسان کو میسر آتا ہے وہ ہے ایمان ایمان ایک اقرار ہے ایمان ایک اللہ تعالیٰ نے ایک کونٹیکٹ ہے کہ میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں اور تیرے ساری چیزوں پر ان ساری چیزوں پر ایمان لاتا ہوں جس کا حکم تو نے دیا ہے اور اس کا ندیلہ اس ایمان کا ندیلہ انسان کی زندگی کے اندر امانت کے طور پر آجائے وہی زمین پر خیالت ہے کار انسان بن کر کے زندگی بسر نہیں کر سکتا دولت اعتاوی ہے تو دولت اپنی برزی کے مطابق سچ نہیں کر سکتا حکومت اعتاوی ہے اپنی طاقت کے مطابق اپنے زورت بردر کے مطابق اپنی حکومت چلا نہیں سکتا یہ ساری چیزیں جو اللہ تبارک و تعالی یہ اتا کی ہیں یہ اگر وہاں ایسا کرتا ہے تو پھر وہ حیالتکار شخص ہو سکتا ہے امانت کی سلسلہ میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے جو ورسی تصور بتایا وہ یہی ہے اللہ نے حکم دیا کہ اے ایمان والو تمہیں امانت کی ادائی کی صحیح معنی میں کرنی چاہے یعنی اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم اپنی امانتوں کو ان کے اہل تک صحیح معنی میں پہنچاؤ ایمان کی بات بتاتے ہیں اللہ تعالی نے کامیابی کا تصور بیان کرتے ہیں بیان پرمایا اس میں ایک صفت یہ بتائی کہ وہ لوگ جو اپنی امانتوں کا اور اپنے اہدوں کا یا پھر اپنی ذمہ داریوں کا پاکتے حاضر رکھتے ہیں اس حقیقت کو قرآن مجید میں ہمارے سامنے بہت ساف اور بہت بہتر انداز میں کھول کر کے بیان فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمارے سامنے اہت سات انداز میں بات بیان فرمائی لا ایمان لیم اللہ امانتا لہو ولا دین لیم اللہ اہدہ اس کا ایمان ایمان نہیں ہے جس کے پاس امانتا لیم کرتا سوگر نے دنیا کے اندر عیش پرسلی دنیا کے اندر خیانت کہ ماحول کے اندر زندگی وصل کرتا خدای سر تبالت و دانہ کے ساتھ غداری اور خدای سر تبالت و دانہ کے ساتھ خیانت کے ساتھ تصور کر سکتا ہے اس کا ایمان اللہ کے رسول بتانے کے پاس قابلت ہوئا ہے ایمان حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنی پوری زندگی کو ٹتولتا ہے حقیقی ایمان یہ ہے کہ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو ایک ایک چیز کو جو اللہ تبالت و دانہ کی طرف سے آئی ہے اس کو ٹتولتا ہے اور غور فکر کرتا ہے کہ میں اس کا تسٹوڈین بنا کر یہ دنیا کے اندر پہ جانے ہوں میں امین بنا کر جب بھی جانے ہوں میں اپنی مرضی کے مطابق زمین پر زندگی وصل نہیں کر سکتا تو یہ وہ حقیقت ہے جو اللہ تبالت و تعالی نے امارت داری کے سلسلے میں ہمارے سامنے جو بیان کر بھی اور خیانت کیا ہے خیانت ایک برائی ہے خیانت ایک بیماری ہے جو انسان کے اندر نفاہ کی قیدیت کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے جو ایمان کو کھا جاتا ہے جو اخلاق کی دبالی مچا دیتا ہے حقوق اللہ کے اندر بگار پیدا کر دیتا ہے حقوق العباد میں گربڑیاں پیدا کر دیتا ہے مال و دولت کی تخصیم مال و دولت کے خرش کرنے میں ایک فساد برپا کر دیتا ہے یہ حصل میں ایک خیانت خیانت کے وسیع مفہوم کو یقینا مجھے اور آپ کو سمجھ لیں گی ضرورت بھی خیانت کا وسیع مفہوم بتاتے ہوئے سید سلیمان ندوی رحمت اللہ اپنی شہر اپاک کتاب سیرت النبی کے اندر بہت بہت ساپ انداب میبار ہمارے سامنے رکھے بتایا کہ ایک دوسرے کا جو ذمہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں اگر وہ یمانداری کے ساتھ آجا کرتا ہے اگر وہ یمانداری اس پر نہیں برکتا ہے تو پھر یہ خیال ہے ایک بات انہوں نے یہ نہیں بتائی کہ ایک چیز کسی دوسرے کے پاس امالت کے طور پر رکھی گئی ہے بے جا تصرف کرتا ہے پوچھنے پر نہیں دیتا ہے یہ بھی خیال کسی کی چھپی ہی چیز آپ کی گلوں کے اندر موجود ہے یا پھر وہ آپ کو رازدان سمجھ کر بتایا ہے وہ آج بھی اس کو کھلے عام لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے یہ بھی خیال کسی کو کوئی کام نہیں آگیا کوئی ذمہ ناری نہیں وہ کام اور وہ ذمہ داری صحیح معنی میں ادا نہیں کرتا ہے اس کے ادائیگی کے اندر کسل اور اس کے ادائیگی کے اندر سستی برکتا ہے تو یقین مانی یہ بھی خیال مسلمانوں کے متفقہ مسائل اس میں اس کی اس کے مسائلے کی خلاف فرضی اور اس کے خلاف قدم اٹھانا یہ بھی خیال ہے دوستی اسے سمجھنے کی ضرورت بھی ہے ایک بنیادی بات آپ کے سامنے ان آیات کی روشی میں ہمارے سامنے آتی اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت بھی ہے وہ یہ ہے کہ خیالت جنم کیسے لیتی ہے خیالت کیسے پیلا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ خیالت کے اس برائی کے تصور کو سب سے پہلے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے خیالت کا یہ جو فساد ہے یا خیالت کا یہ جو کی برائی ہے اور بیماری ہے اس کا تعلق اندرون سے اب اندرون نیتوں سے بگرتا ہے نیت کا خدور اور پھر ناپاہ جذبے اور پھر برے ارادے اس سے آدمی کے خیالات بگرت ہے تو پھر وہاں یہ معاملہ بھی آتا ہے کہ انسان خیالت پر اُبھر آتا ہے حضرات خیالت ہمارے سامنے جو بات ہم سمجھتے ہیں وہ اتنا ہی ہے کہ آپ نے ہمارے پاس کچھ حسم رکھی ہم نے اس کو دیرے سے انکار کر دیا یقینا یہ خیالت ہے صرف خیالت اتنا ہی نہیں خیالت کا تصور ہمارے سامنے قرآن رکھتا ہے قرآن یہ بات ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ خیالت انسان کے پورے وجود سے ظاہر ہوتی ہے آنکھ سے ظاہر ہوتی ہے دل کی نیتوں سے اس کا پتہ چلتا ہے اور پھر اس کی حرکتوں سے پتہ چلتا ہے پرانے مجید میں ایک دو کا تذکرہ اس طریقے سے بیان ہوا ہے جو انسان کے سب سے قریب ہیں وہ آنکھوں کی خیالت کو سمجھتا ہے وہ آنکھوں کی خیالت اس پر واضح ہوتی ہے جو کمارے دلوں کے اندر ہے وہ بھی اللہ تباری پر واضح ہوتی آدمی آنکھوں سے اشاروں سے خیالت کر جاتا ہے ایک واقعہ حدیث کی کتاب اندر بہت مشہور ہے ایک صحابی رسول جو ابن المنظر رضی اللہ تعالی نے ہو ہے وہ بنو قریضہ کی بحث اور مجلس کے اندر بیٹے ہوئے تھے تو پھر وہاں کچھ باتیں چل رہی تھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے اشارہ کیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہی تو پھر اس کے فوراً بات میں خیال آیا کہ واقعی میں خیال کر دی ان کا نام ابو بابا وہ فوراً دوڑتے ہیں مسجد نبوی میں جا کر اپنے کسی کھمبے سے اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت تک میں آپ کو نہیں کھنوں گا جب اللہ نے مجھے معاف نہ کر دی اس آیت کے نزول کا سبب بھی ہی بتایا گیا ہے یہ وہ حقیقت ہے جس پر مجھے اور آپ کو زندگی کے اندر بہت ہی گہرائی کے ساتھ سبجنا ہے اور اس تعلق سے اگر ہماری اپنی کمزور ہوتی ہے تو واقعہ یہ ہے کہ ہماری اپنی زندگی امان دارانہ زندگی اپنی زندگی کو امان دارانہ بنانا چاہتے ہے تو پھر واقعہ یہ ہے کہ امانت داری اس پورے تصور کو جو قرآن نے حدیث نے پیش فرمایا ہے اس کو ٹھنگ سے سمجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی دعاوں کے اندر اس سے پناہ مانگی فرمایا میں بھوک سے پناہ مانگتا جو کہ سب سے برا ساتھی اور میں اس خیانت سے پناہ مانگتا ہوں جو چھپی بھی ہے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ دار فرمای حضرات ہماری اپنی زندگی کے اندر ایمان کی مرکت صحیح معلوم میں اسی صورت میں آ سکتی ہے کہ آدمی اپنی زندگی امانک داری کے اس پہلو کے اندر جانج کرتی وہ پوری طریقے سے اس پر عمل پیرا ہو سکتا ہے ورنہ پھر صورت حال یہ بن سکتی ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں آتا فرمائی ہیں ان نعمتوں کے سلسلے میں ہم خیالت کرتے چلے جائیں یہ جو زندگی کے اندر جو نعمتیں اللہ نے ہمیں آتا فرمائی ہیں یہ ساری اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور اس تانوخ سے کال تعالیٰ کے پاس سوال بھی بھگا اللہ تسألن یوم ایز نہیں اللہ کے پاس یہ جو نعمتیں ہم کو ملی گی ان نعمتوں کے سلسلے میں سوال ہو یہ بات بھی ہمیں سمجھ لیں ضرورت ہے کہ اہدے بھی امانت ہیں ان اہدوں کے اندر تھوڑے بہت خلاف ورزی بھی امانت ہے اس میں سستی بھی امانت ہے سب کچھ امانت ہے امانت میں خیانت کا تصور جو قرآن مجید میں ہمارے سامنے بہت واضح ادلاف میں بیان کرمایا گیا ہے اس چیز کو ہمیں پوری طریقے سے سمجھ ہے ایسا نہیں بس ہم اللہ کے لیے نواز پڑھ رہے ہیں بس کیا کہ رہے ہیں کہ خیانت اقتدار کے ساتھ خیانت یہ سارے معاملات ادا کر رہے ہیں اور پھر معاملہ ایسا کہ اللہ کرتے بیٹھا ہے تو پھر اللہ تبارک کے پاس کامیہ بھی کرتے سو دوستو اس حقیقت کو ہمیں سمجھ لی کی دور ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک نے اس آیت کے اندر جو بات بیان فرمائی ہوئی یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی خیانت دوسری بات اس میں بقائی بندوں کے امانت اس میں خیانت نہیں ہونا چاہیے اللہ اس کے رسول کی خیانت کی احکامات توڑے جاؤ اللہ تبارک تعالی کے احکامات کی خدا فرضی کی جائے چاہے وہ گھر ہو بازار ہو تجارت ہو منڈی ہو آفیس ہو کسی بھی مقام پر ہو اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کی خیانت ہے تو یہ وہ عالی ترین تصور ہے جو قرآن وحید ہمارے سامنے دیتا ہے اللہ اس کے رسول کی خیانت بہت بھیانک قسم کی آیت ہے آدمی کو بہت سوچ سمجھ زندگی بسر اور آپس کیا حمالت ہوں بہت 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 بندی مجھ کر زندگیاں بسر کرتے وہاں کوئی قرض دیتا ہے کوئی بات آپ کے سامنے رکھتا ہے اپنی بات رانس دارہ رام دارہ آپ کے سامنے رکھتا ہے یہ ساری بات اگر خیانت کے راہ پر چل دیئے تو پھر ایک بہت بھی بیانت تصور ہمارے سامنے آ سکتا ہے قرآن مجید کی سائن کے رشت میں ایک اور بات آپ حضران کے سامنے لانا چاہوں گا ایک ماہر قرآن نے ہمارے سامنے بات رکھی ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے اللہ نے اللہ کی خیالت کا تذکرہ کی اس کے بندوں کی خیالت کا راستہ اللہ تبار کی خیالت کے راستے سے وہ کر بھی گذرتا ہے جو آدمی اللہ تبار کی ساتھ خیالت نہیں کرتا وہ یقیناً بندوں کے ساتھ بھی خیالت نہیں کرتا ہے وہ یقیناً بندوں کے ساتھ بھی خیالت کرتا ہے اس حقیقت کو بھی قرآن مجید قرآن مجید کی آیت کے روشنے میں ہمارے سامنے بہت خل گر باتیں سامنے آتی مطرم اجران قرآن مجید کی آیت کے روشنے میں ہم سب کو اپنی زندگی کو ٹٹول لنے کی ضرورت ہے اور پھر حقوق اللہ اور حقوق العباد کی روشنی میں ہمیں نگاہ رکھنے کی ضرور اچھ ہے کہ کہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں کو پا کر کہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دولت کو پا کر کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحت جائیں اور یہ حرام یا ایس اللہ رسول و تعالیٰ و تعالیٰ و تعالیٰ اے ایمان لانے والو اللہ اس کے رسول کی خیانت مت کرو اور آپس میں ایک دوسری کی بندوں کے اندر بھی جانتے موشتے خیانت کرو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمارے اپنی اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر دیا ہے اس کے صحیح حقوق کو ادا کرنے کی اللہ تعفیق نصیب فرمائے خدا اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں اس کو صحیح امانت داری کے ساتھ ادا کرنے کی اللہ تعفیق نصیب فرمائے اور پھر بندوں کے درمیان حقوق عباد میں ہمیں امانتداری کا صحیح تصور اللہ تعالی پہنچائے جس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو امانتدارانا انتاز میں گزار سکیں ربنا قبل منا انکت نصب رجیب و تو بدنا انکت ترقواه رحیب صلیم و سلیم ملاء حبیبی محمد و آلہ و صحابی اجمعین برحمت یا موسیقی